آزربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والے آج ہم سیار کریں گے آزربائیجان کی آزربائیجان سے متعلق چونکہ دینے والے حقائق ہزاروں سال سے چلتی آگ آزربائیجان نوے فیصد مسلمان عبادی والا سیکلر ملک ہے اس کا کچھ حصہ یورپ اور زیادہ تر حصہ ایشیا میں موجود ہے آزربائیجان کاکسز ریجن کا حصہ ہے کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیانے حصہ کو کاکسز ریجن کہتے ہیں اس میں آزربائیجان، آرمینیا اور چارجیا شامل ہیں آزربائیجان کے مشرق میں کیسپین سی موجود ہے جبکہ شمال میں رشیہ اور شمال مغرب میں چارجیا اور آرمینیا ہیں جبکہ جنوب میں آزربائیجان کی سرحد ایران سے ملتی ہے آزربائیجان کے پاس ایک ایسی لینڈ لوگ سرزمین بھی ہے جسے اس کی سرحد نہیں ملتی اسے لاکچیوان کہا جاتا ہے اور اسی حصہ سے ترکی کی سرحد ملتی ہے آزربائیجان کی آبادی تقریباً سوا گروڑ ہے یعنی لاہور کی آبادی سے بھی کم اور اس کا پچیس فیصد حصہ صرف باقو میں رہتے ہیں اور یہاں کی آستن آمدنی تین سو سے لے کر پانچ سو ڈالر فی مہینہ ہے باقو آزربائیجان کا دار الحکومت ہے جو تیزی سے دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے آزربائیجان کا کڑ رکبہ 86,600 مرمبہ کلومیٹر ہے آخر کار آزربائیجان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو لوگ یہاں قدو کر رہے ہیں یہاں بڑی بڑی لینڈسکیپس ہیں یہاں سہرہ سے لے کر بلندو بالا پرف سے ٹھکے پہاڑ موجود ہیں اور خاص طور پر یہاں کے مزیدار کھانے اور خوش مزاج لوگ موجود ہیں ایک زمانے میں آزربائیجان ریشن امپائر یو ایس ایس آر کا حصہ ہوا کرتا تھا آزربائیجان نے سوویت یونٹ ٹوٹنے کے بعد تیس اگست 1991 میں آزادی حاصل کی یعنی یہ ملک ابھی صرف 32 سال رہا ہے اس ملک کا دو دہائی حصہ تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال ہے آزربائیجان کا ذریعہ آمدنی بھی تیل اور گیس کی فروخت پر ہی منحصر ہے سن 2004 میں آزربائیجان کی جی ڈی پی آٹھ بلین ڈالر تھی جو اب تقریباً 73 بلین ڈالر ہو چکی ہے اور یہی آزربائیجان کی ترقی کا راز ہے جو کم وقت میں آزربائیجان میں نظر آتی ہے یہاں کی لوکل کرنسی منات ہے جو پاکستان کی تقریباً 170 روپے کا ایک منات مردہ ہے آزربائیجان کا دارالحکومت باقو ہے اور یہاں کے دیگر مشہور شہروں میں سمگیٹ، گہنجا، لانکران، شیکی، کبالا، کبا اور کھنالیک موجود ہیں سب سے زیادہ سیاہ باقو میں ہی آتے ہیں اور یہاں گھومنے کے کافی مقامات موجود ہیں ویسے تو آزربائیجان میں گھومنے کے بہت سے مقامات موجود ہیں لیکن اس ویڈیو میں چیدہ چیدہ اور قابل ذکر مقامات کا ذکر کریں سب سے پہلے باقو ائرپورٹ باقو میں جدید ترین حیدر علی ائرپورٹ موجود ہے یہاں خوبصورت طریقے اور جدید فن تعمیر سے ساری امارت تعمیر کی گئی ہے یہاں ائرپورٹ پر نت نئے ڈیزائن کے فلورز کیفے، ڈیوٹی فری شاپس اور بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ موجود ہیں باہر سے آئے سیاہوں کے لیے یہ خوبصورت ڈیزائن کردہ ائرپورٹ بھی پکنک پوائنٹ ہی لگتا ہے کار میوزیم شہر کے سینٹر میں بڑی خوبصورت ڈیزائن کردہ امارت موجود ہے جس کے باہر آئی لباکو کا بورٹ بھی لگا ہے ہر سیاہ یہاں آ کر تصاویر بنواتا ہے اس امارت میں گاڑیوں کی کلیکشن رکھی گئی ہے یعنی گوڑا گاری کے دور سے لے کر اور اس کے بعد آنے والی قدیمی کاروں سے لے کر آج تک کی جدید کاریں بھی موجود ہیں پرانے دور کی مختلف اقسام کی گاڑیاں سیاہوں کی توجہ کا مرکت اس کار میوزیم کے باہر بہت بڑا سرسب سپاپ موجود ہے شہر کی بلندو بالا امارات یہاں سے صاف نظر آتی ہیں بی بی حیبت ماسک بی بی حیبت مسجد بلکل ساحل سمندر کے ساتھ موجود ہے یہاں کسی بزرگ ہستی کا مزار بھی موجود ہے جہاں لوگ حاضری دینے آتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مسجد بھی موجود ہے مسجد کے باہر کھلا گراؤنڈ ہے اور نیچے تیخانہ میں وضو کی جگہ بنائی گئی ہے باہر سے آنے والے بہت سے سیاہ اس مسجد کا وزرٹ کرتے ہیں نظامی سٹریٹ باکو کی سب سے مشہور شاپنگ پلیس نظامی سٹریٹ یہاں دونوں اطراف بڑے بڑے برینڈ سے لے کر ہر چیز مل جاتی ہیں یہاں بہت سے ریسٹورنٹ بھی ہیں جو رات گئے تک کھلے رہتے ہیں نظامی سٹریٹ میں رات گئے تک سیاہوں کا رش لگا رہتا ہے کچھ لوگ یہاں شاپنگ کرنے کچھ چہل قدمی کرنے اور کچھ یہاں کھانے پینے آتے ہیں میڈان ٹاور جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ باکو میں تاریخی عمرات بھی موجود ہیں جن میں سے ایک میڈان ٹاور جو کسی دور میں جنگی امور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا دنیا بھر سے آنے والے سیاہ یہاں کا وزرٹ ضرور کرتے ہیں بولڈ باکو سیٹی میڈان ٹاور کے ساتھ پرانا باکو کا شہر موجود ہے یہاں ایک کلہ بھی موجود ہے جس کے دو دروازے ہیں اس کے اندر ہی پرانا شہر ہوا کرتا تھا جسے اشاری شہر کہا جاتا تھا باکو کی پرانی تہذیب و تمند دیکھنے لوگ یہاں آتے ہیں کارٹنگ اینڈ باولنگ یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے ایکیاز بھی موجود ہیں جبکہ بڑوں کے لیے کارٹنگ اور باولنگ سینٹر بھی موجود ہیں سیاہ یہاں آ کر ریسنگ کو بھی انجوائی کرتے ہیں اور باولنگ بھی کرتے ہیں شاپنگ والز باکو میں بہت سے شاپنگ والز موجود ہیں جب بھی بیرون ملک کا وزٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خریدتے ہی یہاں ہر برینڈز کی چیزیں مل جاتی ہیں اور ریٹ بھی بہت مناسب ہیں یعنی باقی ملکوں کی نسبت باکو ابھی اتنا زیادہ کا مرشل نہیں ہوا ینارد آگ ینارد آگے کی جلتا ہوا پہاڑ ہے جہاں سے صدیوں سے آگ نکر رہی ہے اصل میں یہ قدرتی گیس کے زخائر ہیں ایک روایت کے مطابق سالوں پہلے اس پہاڑ کو گزرنے والے چروہ ہونے دریافت دیا اور اب یہ پہاڑ ایک سیاحتی مقام ہے یہاں سیکنوں سیاہ روزانہ اسے دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر ایک سٹیڈیم بھی بنا دیا گیا ہے اور اندر جانے کے لیے اکٹ بھی رکھتے ہیں آتشکا آتشکا آزربائی جان کے نام سے مطابق ترکتی ہے یہ ایک ہندو ٹیمپل ہے جہاں آگ کی پوجہ کی جاتی تھی آزربائی جان کا مطلب بھی آگ کی حفاظت کرنے والا ہے یہ پرانے دور میں ہندووں کی عبادت کی جگہ ہوا کرتی تھی جو اب صرف ایک میوزیم ہے جہاں صرف سٹیچوز بنائے گئے ہیں جو پرانے دور کی اکاسی کرتے ہیں اور اس کے سینٹر میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے ساحل سمندر باقو کے ایک طرف سمندر موجود ہے اس لئے یہاں تھنڈی ہوائیں چلتی رہتیں باقو کو ہماؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے سیاہوں کے لئے ایک بڑی تفریقہ ہے یہاں پر بھی کرول سروس روائیڈ کی جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں باقو سے باہر کے سیاحتی مقامات شاداغ سیاحتی مرکز باقو سے باہر شاداغ سیاحتی مرکز موجود ہے جو کبا شہر سے قریبا ایک گھنٹے کا راستہ ہے اور باقو سے قریبا تین ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں پر چیر لیفٹ رولر کوسٹر زپ لائن اور سکینگ جیسی اکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں سردیوں میں یہاں اچھی خاصی برف پڑتی ہے کبالہ شاداغ سیاحتی مرکز جیسی ہی ایک اور جگہ بھی موجود ہے اسے کبالہ کہا جاتا ہے یہ ایک سیاحتی اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں چیر لیفٹ سکینگ اور اسی قسم کی تمام اکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں اسی طرح آزربائی جان کے مختلف شہروں میں کوئی نہ کوئی تاریخی اور قابل دید چیزیں موجود ہیں لیکن نامور اور مشہور جگہیں یہی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے آزربائی جان کا ٹور کرنے سے پہلے یقیناً یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ جانے سے پہلے آپ کو وہاں کے سیاحت مقامات کا آئیڈیا ہو سکے دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے ٹراؤٹر پاکستان باقو سے ہمارے سامنے پہاڑیاں آنی شروع ہو گئے